کیا انڈیا میں گدھی کا دودھ چودہ ہزار روپے فیل لیٹر میں فروخت ہو رہا ہے کسی کو اگر گدھا کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے بے وکوف سمجھا جا رہا ہے اسی طرح وہ لوگ جو ہر وقت کام میں مگن رہتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شخص جو گدھوں کی طرح کام کرتا ہے پاکستان اور انڈیا میں گدھوں کو عام طور پر بوجھ گھونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن موٹر سے چلنے والے انجینوں کی مارکیٹ میں آمد کے بعد سے گزشتہ چند برسوں میں گدھوں کے استعمال میں نمائیاں کمی واقع ہوئی ہے لیکن اب گدھوں کے بارے میں کچھ ایسی معلومات سامنے آ رہی ہیں جس کی وجہ سے لوگ ان کی آبادی دوبارہ سے بڑھانے میں دلچسپی لے رہے ہیں ٹائمز آف انڈیا نے آٹھ ستمبر کو ایک خبر شاہ کی جس میں کہا گیا کہ ریاست ہریانہ میں انڈین زری تحقیقاتی کونسل کے زیلی ادارے نرسی یعنی گھوروں اور گدھوں پر تحقیق کرنے والے ادارے نے ایک دودھ کا پلانٹ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے اخبار کے مطابق اس میں ہلاری نسل کے گدھے رکھے جائیں گے اور ان کا دودھ نکالا جائے گا اس کے علاوہ اے بی پی نیوز نو بھارت ٹائمز نیشنل ہرارڈ جیسے مختلف میڈیا اداروں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان گدھوں سے حاصل ہونے والا دودھ چودہ ہزار روپے فی لیٹر تک فروخت کیا جا سکتا ہے ان اطلاعات میں گدھے کے دودھ کے فوائد کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے آئیے اس فیکٹ چیک ریپورٹ میں جانتے ہیں کہ گدھے کے دودھ سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں اور اس کی قیمت چودہ ہزار روپے فی لیٹر تک کیسے ہو سکتی ہے اقوام متحدہ کے ادارے فوڈ اینڈ ایگری کلچرل آگنائزیشن ایف اے او نے اپنی تحقیق میں بتایا ہے کہ بہت سے جانوروں کے دودھ کو قدر کم میار کا سمجھا جاتا ہے جس میں گئے اور گھوڑی کا دودھ بھی شامل ہے اس تنظیم کا کہنا ہے کہ گدھی اور گھوڑی کے دودھ میں ایسے پروٹین پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کے لیے بھی مفید ہیں جو گئے کے دودھ سے الرجک ہوتے ہیں ایف اے او کے مطابق یہ دودھ انسانی دودھ کی طرح ہے جس میں پروٹین اور چربی کم ہے لیکن اس میں لیکٹوز زیادہ ہوتے ہیں اس میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ دودھ جلد بھٹ جاتا ہے لیکن اس دودھ سے پنیر نہیں بنایا جا سکتا ایف اے او کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ کاسمیٹکس اور دواز سازی کی سنت میں بھی استعمال ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں خلیوں کی افادیت اور قوت مدافعت بڑھانے کی بھی خصوصیات ہیں کہا جاتا ہے کہ قدیم مصر کی حکمران ملکہ کلوپترا اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے گدھی کے دودھ سے غصر لیتی تھی نرسی ای کے سابق دریکٹر ڈکٹر مکتی باسو کا کہنا ہے کہ گدھے کے دودھ کے دو فوائد ہیں پہلا یہ کہ یہ دودھ خواتین کے دودھ کی طرح صحت مند ہے اور دوسرا اس میں ایسے مرقبات ہیں جو جلد کی پرورش کرتے ہیں اور ان کی صحت بہتر بنانے کے علاوہ انہیں نرم و ملائم بھی رکھتے ہیں ڈکٹر باسو کہتے ہیں انڈیا میں گدھی کے دودھ پر ابھی بہت تحقیق ہونا باقی ہے کیونکہ لوگ اس کے فوائد سے واقف نہیں ہیں جبکہ یورپ میں لوگ اس کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں وہاں نوزائدہ بچوں کے لیے پاس چرائٹ دودھ استعمال ہو رہا ہے اور اب امریکہ نے بھی اس کے استعمال کی اجازت دے دی ہے ڈکٹر باسو کا کہنا ہے کہ گدھی کے دودھ سے انڈیا میں کم مسنوات بنائی جا رہی ہیں لیکن جب اس کی مانگ میں اضافہ ہوگا تو مشکلات ہو سکتی ہیں کیونکہ انڈیا میں گدھوں کی تعداد میں مسلسل کمی ہو رہی ہے دودھ حاصل کرنے کے لیے نرسی اے گجرات سے ہلاری نسل کے گدھے لا رہا ہے گجرات کی آنند یونیورسٹی کے محکمہ حیوانات سے منسلک پروفیسر ڈی این رنکے کا کہنا ہے کہ یہ پہلا موقع ہے جب انڈیا میں گدھوں کی نسل کے بارے میں ایسا کام کیا گیا ہے وہ کہتے ہیں انڈیا میں گدھوں کی سپتی نسل کو پہچانا گیا تھا اب گجرات کے جام نگر اور دوارکہ میں پہ جانے والے ہلاری نسل کے گدھوں کو بھی پہچان لیا گیا ہے یہ گدھا عام گدھوں سے قدریں اونچا اور گھوڑوں سے چھوٹا ہوتا ہے ابھی تک انڈیا میں گلیوں اور سڑکوں پر گھومنے والے گدھوں کی نسل کا تائم نہیں ہو سکا تھا لیکن اب ہم نے دو نسلوں کی شناخت کر لی ہے جو کہ خوش آئند بات ہے پروفیسر فنکے کا کہنا ہے کہ ایک گدھی ایک دن میں زیادہ سے زیادہ آدھا لیٹر دودھ دیتی ہے اور اگر گدھی کی دیکھ بھال نہ کی جائے تو یہ اور بھی کم ہو جائے گا یورپ اور امریکہ میں گدھے کے دودھ کا کاروبار کافی پہلے سے ہے لیکن انڈیا میں ابھی اس کی صرف شروعات ہیں اور یہ دودھ مہنگا ہے لیکن اتنا بھی نہیں کہ اسے فی لیٹر چودہ ہزار روپے تک فروخت کیا جائے اسی کے ساتھ ڈاکٹر باسو کا کہنا ہے کہ یہ تو ابھی شروعات ہے تمیلناڈو کیرالا اور گجرات میں صرف چند لوگوں نے گدھیوں کو فارم میں رکھنا شروع کیا ہے سلیم عبداللطیف ممبئی سے ویری ریئر آن لائن ڈاٹ کام کے نام سے ایک ویب سائٹ چلاتے ہیں جو اونٹ بھیڑ گئے اور گدھی کے دودھ کے ساتھ ساتھ گھی اور دودھ کا پاوڈر بھی آن لائن فروخت کرتی ہے وہ کہتے ہیں کہ گدھے کے دودھ کی قیمت تیہ نہیں ہے اور نہ ہی ہم یہ دودھ کسی فارم سے حاصل کرتے ہیں ہم یہ دودھ اپنے گاؤں کے لوگوں سے لیتے ہیں جو اس کو خریدتے ہیں ان کا مقصد ہوتا ہے اسے عدویات اور کاسمیٹکس بنانے کے لیے استعمال کیا جائے سلیم کا کہنا ہے کہ اگر آپ اسے کہیں دور بھیج رہے ہوں تو اس پر چودہ ہزار روپے فی لیٹر لگت آ سکتی ہے کیونکہ یہ جلد خراب ہو جاتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ ممبئی میں ہیں تو یہ دودھ فی لیٹر دس ہزار روپے میں مل جائے گا ٹاٹا انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنس سے ایم اے کرنے کے بعد دہلی کی پوجہ کول نے فیصلہ کیا کہ وہ گدھوں کے ذریعے کام کرنے والے لوگوں کے لیے کچھ بہتر کرنا چاہتی ہیں اس کے بعد انہوں نے ایسے مزدوروں اور کسانوں کو جمع کیا جن کے پاس ریاست مہراشتر کے علاقے کولہ پور میں گدھے تھے انہوں نے عام لوگوں کو گدھے کا دودھ بیچنے کے لیے ایک مادل وضا کیا لیکن وہ ابتدا میں ناکام ہوئے ہیں لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی اور اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کر آرگینک نامی ایک سٹارٹ اپ شروع کیا جو گدھے کے دودھ سے تیار کی جانے والی جلد کی دیکھ بھال کی مصنوعات تیار کرتے اور فروخت کرتے ہیں پوجہ کا کہنا ہے کہ ہم نے دہلی میں شروعات سن 2018 میں کی ہم نے غازی آباد اور اس کے آس پاس کے ایسے مزدوروں کی نشان دہی کی جو گدھے پالتے تھے ان کے ذریعے وہ ایک دن میں تین سو روپے کماتے تھے لیکن ہم نے انہیں دودھ بیچنے پر راضی کیا وہ بتاتی ہیں کہ ابتدا میں ان کے گھر کی خواتین بھی اس پر اتراز کرتی تھی ان کو لگتا تھا کہ ہم جادو ٹونا کر رہے ہیں اور ان کا گدھا مر جائے گا لیکن پھر انہوں نے دودھ دینا شروع کر دیا پوجہ کا کہنا ہے کہ وہ دودھ چار سے چھ ہزار روپے فی لیٹر پر خریدتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ فی الحال چودہ ہزار روپے فی لیٹر دودھ کہیں بھی فروخت نہیں کیا جا رہا کیونکہ یہ کسی فارم سے حاصل نہیں کیا جاتا گدھے کے دودھ سے بنے سابن اور جلد کی نشنما کی مصنوات بڑی تعداد میں آن لائن سٹور جیسے ایمازون اور فلپ کارٹ میں ملتی ہیں پوجہ خود کہتی ہیں کہ ان کا بنایا ہوا دس گرام سابن ایک ہزار روپے میں فروخت ہوتا ہے لیکن جہاں ایک جانب انڈیا میں گدھے کے دودھ کی قیمتیں دو ہزار روپے فی لیٹر سے زیادہ ہیں وہیں ملک میں گدھوں کی تعداد کم ہو کر محض ایک لاکھ رہ گئی ہے انڈیا میں سن دوہزار بارہ میں کی گئی جانوروں کی گمتی کے مطابق ملک میں گدھوں کی تعداد تین لاکھ سے زیادہ تھی سن دوہزار انیس کے اداد و شمار کے مطابق ان کی تعداد میں ایک سٹھ فیصد کمی ہوئی ہے اور اب ملک میں صرف ایک لاکھ بیس ہزار گدھے رہ گئے ہیں اگر گدھوں کی کم ہوتی ہوئی تعداد کی صورت میں اگر گدھے کے دودھ کی مانگ میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر اس کی قیمت بھی بڑھ سکتی ہے لیکن اس وقت ہمارے فیکٹ چیک کی تحقیقات میں پتا چلا ہے کہ گدھے کے دودھ کی قیمت چودہ ہزار روپے فی لیٹر تک نہیں پہنچی ہے